اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے لوگ ہر دور میں اور ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہماری شریعت ہمیں اس کی تاقید بھی کرتی ہے لیکن وہی دوسری طرف علم اور اہل علم سے نفرت کرنے والے حسد کرنے والے ان کے خلاف سازشے کرنے والے لوگ بھی ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہماری شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ایسا ہی ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے جو شاید آپ نے سنا ہو وہ آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کتنا بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں یا علم کی دنیا میں کہ امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں اور ان کی کتاب صحیح بخاری یہ قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب تصور کی جاتی ہے متفقہ طور پر امام بخاری رحمہ اللہ بغداد سے پڑھ کر کے واپس آئے بخارہ میں اپنے شہر کے اندر اور پھر علم کی تبلیغ میں دعوت دین میں مصروف ہو گئے مشغول ہو گئے آخری عمر یا آخری پڑھاؤ پر زندگی کے آخری مرحلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک بہت ہی دردناک واقعہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیش آیا واقعہ کیا ہے بخارہ کا جو حاکم تھا خالد بن احمد زہلی نام کا اس نے ایک مرتبہ اپنے ایک قاسد کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے گھر پر ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لئے آیا کیجئے جیسے آج کل ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں لوگ ٹیوشن کے لئے علماء کو بلا لیتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کا ایک بڑا نام حدیث کی دنیا کا علم کی دنیا کا اور ان کے دروس ہوا کرتے تھے مسند لگا کرتی تھی اور باقیدہ ایک پوری جو ہے جماعت فائدہ اٹھاتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس حاکم کا قاسد آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے حاکم نے آپ کو ایسی بات کہی ہے لہٰذا آپ وہاں جا کر کے پڑھایا کیجئے امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کر دیا انکار کر دیا کہا کہ اگر ضرورت ہے تو وہ اپنے بچوں کو کہیں آئیں ہمارے درس میں شرکت کریں اور جیسے دیگر لوگ فائدہ اٹھاتے ویسے وہ بھی فائدہ اٹھائیں ہم دو بچوں کے لئے یا ایک کو پڑھانے کے لئے دو کو پڑھانے کے لئے گھر پر جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم یہی پر پڑھائیں یعنی اس سے ہمارے ہاں اپنی زبان میں ہم ایک محاورہ کیا بول سکتے کہ بھئی پیاسہ کونے کے پاس جاتا ہے کونہ پیاسے کے پاس نہیں آتا کونہ پیاسے کے پاس چلا آئے تو یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا احسان ہے لیکن قائدہ قانون کیا ہے کہ پیاسے کو کونے کے پاس جانا پڑے گا اس حساب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کر دیا اس انکار کی وجہ سے حاکم بخارہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا جیسے آج کل ہوتا نا کسی کو انکار کر دو نہیں میں نہیں کروں گا آپ کا کام نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے تو سیٹ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں دھنہ سیٹ ہے بڑے سیٹ ہے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے آٹیویشن پڑھانے ہیں اس کی کیا اوقات ہے تو ویسے وہ بندہ بھی نہ رہا تھا ہمارے گھر پہ میں حاکم ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لئے نہیں آسکتے مخالفت پر آمادہ سازشے کرنے لگا اور بعض درباری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ علماء بھی تھے جو علماء سو ہوتے ہیں برے علماء ایسے لوگوں کو اپنے فیور میں اس نے کیا اسی میں ایک بڑا نام ہے حریس بن ابو ورقہ کا اس بندے کو اس عالم کو اس نے تیار کیا اور اس کے ذریعے پورے بخارہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اب یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق یہ الزام لگا دیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ پر اور آپ جانتے ہیں جب الزام لگایا جاتا ہے تو لوگ اس کو قبول کرنے میں دیری نہیں کرتے ہیں بعض دفعہ خبر اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ لوگ اس کو فٹا فٹ قبول کرتے چلے جاتے پورا بخارہ امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف ہو گیا اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا علاقہ ہے جہاں پیدا ہوئی جہاں پلے بڑے اور یہی وہ بخارہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد سے آخری مرتبہ پڑھ کر کے واپس آئے تھے تو سارے بخارہ شہر کے لوگوں نے شہر سے باہر تین میل جسے آپ ساڑھے چار پانچ کلو میٹر کہہ سکتے ہیں شہر سے باہر ساڑھے چار کلو میٹر باہر جا کر کے بخارہ والوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا تھا ہمارا بچہ پڑھ کر کے آیا ہمارا بچہ ہمارا اپنا پڑھ کر کے آیا لیکن اس الزام کی زد میں امام بخاری رحمہ اللہ ایسے گریفتار ہوئے کہ حاکم بخارہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ شہر کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کو جلا وطن کر دیا جائے شہر سے بھگا دیا جائے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ہی شہر سے نکال دیے گئے دنیا تنگ ہو گئی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین سے ایسے تمام ظالموں ایسے تمام مخالفین کے تعلق سے بددعا بھی کر دی اور کہا اے اللہ جو یہ لوگ میرے خلاف کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں تو انہی کی طرف پلٹا دے اور تو جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے چنانچہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ حاکم بخارہ جو تھا خالد بن احمد زہلی یہ جو اس علاقے کا امیر تھا جس کا نام طاہر تھا اس کی طرف سے اس کو معزول کر دیا گیا اور معزول کر کے جیل میں ڈال دیا گیا کسی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا اور اسی جیل کے اندر قید کی حالت میں یہ بندہ مر گیا اور حریص بن ابو ورقہ جو اس ساجش کا سرغنہ تھا جسا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے یہ جو ہے خبر پھیلائی گئی اس بندے کو اور اس کے گھر والوں کو بھی کسی جرم میں پکڑا گیا سخت کی مسئیبتیں آئیں اور دیگر مخالفین جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مسئیبت میں اور کسی مشکل میں گرفتار ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ بخارہ سے نکلے بخارہ سے نکلنے کے بعد بیکند نامی علاقے میں پہنچے وہاں جب پہنچے تو سمرقند جو ایک علاقہ تھا وہاں کے لوگوں سے پیغام آیا وہاں کے لوگوں کی جانب سے کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیے امام بخاری رحمہ اللہ سمرقند کی طرف جانے کے لئے نکلے راستے میں ایک علاقہ پڑتا خرطنگ نام کا وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے کچھ رشتے دار رہا کرتے تھے آپ کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی تو سوچا چلتے ہیں یہی خرطنگ نامی علاقے میں اپنے رشتے داروں کے پاس رہتے ہیں بعد میں سمرقند چلے جائیں گے لیکن آپ تصور کریں امام بخاری رحمہ اللہ ابھی بھی الزام کی ضد میں ہیں ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور دنیا آپ کو اپنی نظر میں تنگ لگ رہی ہے ایسی صورت حال میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا کی اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی کہ اللہ تیری زمین اپنی تمام تروساتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی یعنی میرا جینہ مشکل ہو رہا ہے اس الزام کے معحول میں لہٰذا اے اللہ لگتا ہے کہ موت اسی صورت حال میں میرے لئے بہتر ہے لہٰذا تو مجھے موت دے دے اور امام بخاری رحمہ اللہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شوال یعنی عین عید کے دن دو سو چھپن ہجری کو امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور عید کے دن ہی زہر کی نماز کے بعد اسی علاقے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تدفین کی گئی اور انہیں قبر کے حوالے کر دیا گیا اس واقعے سے میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں آپ کو نمبر ایک علم اور اہلِ علم سے محبت کریں علم اور اہلِ علم سے محبت کریں نمبر دو کی آپ جو ہے علم کے لیے مشقتیں برداشت کریں آپ کو اگر علم سیکھنا ہے تو آپ کے اس علم سیکھنے کے راستے میں تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی آپ کو ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کو جھیل کر کے آگے بننا نمبر تین اور وہ یہ ہے کہ کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سوچیں ہو سکتا ہے آپ کو خوشی مل جائے لیکن آپ کا انجام کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہونے والا کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہونے والا اور چوتھی اور آخری بات وہ یہ کی جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سکون مل جاتا ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو سکون مل جاتا ہے لیکن جو الزام لگانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں ان کا ضمیر ان کو کچھوکے لگاتے رہتا ان کو مارتا رہتا ہے اسی لئے اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کی زندگی میں غم پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء سے محبت کرنے علم سے محبت کرنے اور صلف صالحین سے محبت کرنے کیا اللہ توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا